مجھے دیکھیں ہاں یہ اتنا ضرور ہوگا کہ کوئی میرے ساتھ سلکی لینے کے لیے ضرور آگے آ جائے گا کیونکہ میں نے سمتنگ کچھ لیا پہنا ہوا ہوگا باہر نکلو لوگ مردوں کی بھروسے نہیں رہو کہ کوئی ہے گھر میں وہی کمائے گا تو ہم سائیں گے ایک انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ آپ اس کو بنائیں اور اس کے بعد جو ہے بیچنے کا کام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے ارنالہ کوٹ اس کو جو ہے یہاں پہ رکھا گیا ہے ارنالہ کوٹ کو بھدرکاشی درشن چینل اور میں ہوں محید کو دوار آج اسکنی بھدرکاشی مہا اتصاو کا دوسرا دن ہے اور آج شروعات جو ہے وہ کریں گے بھدروا کے ٹرادیشنل جو بہناوا ہے اور جو یہاں پہ ہماری پوجہ پاتھ میں جو چیزیں کام آتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں آج بات کریں گے اور جو ہمارا یہاں پہ جو اچار جو ہے بنتا ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کریں گے آئیے یہاں پہ بڑا اچھا جو ہے بڑی اچھے اچھی جو چیزیں ہیں پرانی چیزیں انہوں نے لائی ہیں سبڑی سی بات ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنا جو پرانے کمبل اور جو پرانے کپڑے جو ہوتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے انالہ کوٹ اس کو جو ہے یہاں پہ رکھا گیا ہے انالے کوٹ کو اور یہاں پہ جو انالے کمل ہے ان کے جو کمل ہے جو بنایا جاتے ہیں بڑی ہی محنت کے ساتھ جو ہے ان کملوں کو بنایا جاتا ہے یہ دیکھئے کتنے کلر پول ہیں اس میں انالے جو ہوتے ہیں شال بھی ہوتے ہیں لیکن وہ شاید یہاں پہ کلبک گئے ہوں گے انالے شال بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے اور کمل ہے الگ الگ کلرز میں جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے اور ان کی جو لائیف ہے یہ سب سے زیادہ جو ان کی لائیف ہے اور سردیوں میں بڑے جو گرم یہ رہتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھئے ہاتھ سے بنی ہوئی جو ہے یہ سویٹریں ہیں الگ الگ ڈیزائنز میں جو ہیں یہ سویٹریں ہیں جو کی آج کل ہمارے جو لوگ ہیں اس کو اس ہمارے کلچر کو اس ہمارے پہناوے کو جو ہیں وہ بھول چکے ہیں یہاں پہ دیکھئے ہماری واشا میں چکٹو کہتے ہیں چکلا الگ الگ کلرز میں جو ہیں یہ دیکھئے یہ اس کو دورت چکٹو بولتے ہیں یعنی کی ڈبل ہوتا ہے یہ سنگل ہے اور یہ کلر پول ہے اور دیکھئے ہمارے بزرگوں نے کیسا کام کیا تھا اس ٹائم میں جو ہولی تھن یوز کرتے ہوں کہ آج سے اشٹک کا جو یہ لفافے جو تھے ہولی تھن جو تھے ان کو فینکتے نہیں تھے کہیں نہ کہیں پہ اس کو یوز میں جو ہے وہ لاتے تھے ہماری طرح جو ہے پلوشن نہیں پھیلاتے تھے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے یہ بھی جو ہے پوجہ کی تھالی پہ رکھنے کے لیے پرشاد لینے کے لیے یہ رومالز جو ہے وہ بنائے جاتے تھے یہ دیکھئے کتنے سندر اور کتنی محنت کے ساتھ جو ہے یہ بنتے تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ آنورادہ تھاکور جی ہے جنہوں نے یہ سب سمان جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے اور یہ خود اس کی جو پروڈکشن ہے یہ کرتے ہیں گھر پہ اس کو بناتے ہیں اور بھی جو ہماری جو ماتائیں بہنیں بہنیں ہیں ان کو ایک انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ آپ اس کو بنائیں اور اس کے بعد جو ہے بیچنے کا کام جو ہے وہ میں خود کروں گی تو آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ تو میم آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں میں سب سے پہلے تو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اب یہ ہنالا جو ہے کوٹ پہنا ہوا ہے آپ کو شرم نہیں آرہی ہے جی نہیں مجھے بالکل بھی شرم نہیں آئی ہے یہ ہماری بھدروہ ایک جو پہاڑوں کی جو پہچان ہے وہ یہی تو ہے نہیں آج کل اگر آپ یہ بزار میں پہن کے جائے گے نا کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے ینگ وہ بولیں گے پاگل ہوا ہے یہ جب سے کیا انالا کوٹ پہن کے آیا ہے جی نہیں میں ایسا بلکل نہیں سمجھوں گی کہ مجھے دے کہ ہاں یہ اتنا ضرور ہوگا ہے کہ کوئی میرے ساتھ سلکی لینے کے لیے ضرور آگے آ جائے گا کیونکہ میں نے سمتنگ کچھ نیا پہنا ہوا ہوگا تو مجھے ایسا لگے گا کہ وہ بھی مجھے پوچھیں گے کہ نہیں یہ کیا ہے کیسے بنائے کیونکہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں وہ نے یہ ایسا پوچھتا نہیں دیکھا آپ کو ابھی یہاں پہ جائے ویلی میں آپ نے دی سی صاحب نے یہ پروگرام جو ہے وہ کروایا ہے تو آپ کو کتنی اس کی خوشی ہے کہ آپ اپنے اس کو جو ہمارے تردیشنل جو ڈرس ہے اس کو آپ نے ابھی آپ یہاں پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو آپ سیل کر دے ہیں تو کتنی خوشی ہے آپ کو اس مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے اور میں دنیاواد کرنا چاہوں گی میں جو ڈی سی صاحب نے یہاں پہ اورگنائز کروایا ہے بہت ہی اچھا کیا اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری جائے ویلی ہے تو بہت کورکورت مدرواکتا ہے بہت سندر جگہ ہے ٹورسٹوں کے لیے اٹھیکٹیو جگہ ہے بٹ اس کو ہمیں تھوڑا سا باہر دکھانا پڑے گا تو یہ جو میلے وغیرہ جو یہ فنکشن وغیرہ ارگنائز کروایا جا رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس میں جو ہم یہاں کی لوکل لوگ ہیں ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر سرکار کوئی ایک قدم بڑھاتی ہے تو ایک قدم ہمیں بھی ان کے ساتھ بڑھانا چاہیے تو اچھا ماہم آپ نے اور کون کون سے یہاں پہ کون سی چیزیں جو وہ رکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے جو بیورز ہیں ان کو دکھائیں دیکھئے یہ کچھ ایسا ہے کہ جو کوئی گیتہ قرآن مغیرہ جو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز ہے ہاں وہ اس پہ اس کو رکھ کے بٹھا کے تو ایسے پڑھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اسی گیتہ قرآن جو بھی وہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو سیپلی رکھ سکتے ہیں یہ ٹوکریاں گھر کی بنی ہوئی ہیں اور یہ پوچہ میں مندروں میں کام ماتا تھا اس میں شوپیز بھی اور دھوپ وغیرہ پھول جو ہیں بچاری ہماری ماتائیں بہنائیں اس کو یوز جسے ہم بولتے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے شوپیز کا شوپیز ہے اور اس میں آپ پیسہ بھی اپنا بچا سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ یہ جو اچار ہے وہ تیل ہے یہ بھی رکھا ہوئی اپنے گھر کا یہ بلکل اورگینک چیزیں ہیں یہ جو بھی پروڈیکٹ یہاں پہ رکھا گئے ہیں سب گھر کا ہے اپنے ہاتھ سے بنا ہوا ہے یہ اولیو ایل ہے جسے ہم جیتون کا تیل کہتے ہیں یہ بھی اپنے گھر کا ہے اور انڈر پرشن شکتہ کے ساتھ ہے پورے ٹیسٹ وغیرہ اس کے ہو چکے ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو ہم اس کا آرڈر پر بھی اس کی کیا کیا یہ آرڈر دے جی کیا اس کی پرائز اتنی رہے گی اس کو پندرہ سو پچاس من دے رہے جی پندرہ سو پچاس من اچھا اور جو انالا کوٹ ہے اس کی کیا پرائز ہے کیونکہ اگر ہمارے کچھ بیور دیکھیں گے تو ان کا پتہ چل جائے ہی کتنے ریٹ میں ملے گا دیکھو بارہ ہزار تک ہی اس کو ہم سل کرتے ہیں بیشتے ہیں پورا کوٹ بنا کے اچھا پھر تو سستہ دے رہے ہیں آپ کو مجھے بھی کافی سارے لوگوں نے بولا کہ سستہ دے رہا ہے یہ دیکھئے یہ بیس کوٹ میرا ان کا ہی میں نے بنایا ہے میں نے پانچ ہزار پے کا صرف یہ کپڑا لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو گھر لیا ہے اور پھر اس کی اٹھارہ سو رو پیا سلائی دینے کے بعد اس کے اندر جو کپڑا اور یوز ہوا ہے یہ لگ باگ آٹھ نو ہزار پے میں بڑھ گیا تھا سستہ تھوڑا اس لیے بھی کر رہے ہیں کی تاکہ چلو لوگ چلو اس کو لے دے ورنہ محنت کو اس کے ساتھ بڑھ گیا مجھے دو تین آٹھر یہاں پہ میں نے بوب کروائے ایکچلی مجھے وہ یہ ستنا نہیں آیا کہ میں یہ چیزوں کو باہر لے کے جاؤں گا میرے پاس کافی سارے لوگوں کی ڈمانڈس آئی ان چیزوں کی جو کہ باہر کے لیے کسی کو گفٹ کمبل بیج رہا ہے چادر بیج رہا ہے تو خون کے ہی کسی طریقے سے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور میں نے سیل بھی کی یہ چیزیں تب کہ ہی مجھے جا کے لگا کہ نہیں اب شاید وہ پرانہ دو اور پھر سے بچے ہمارے جو ہیں ان چیزوں کو دیکھو آپ نے بھی پہنا ہے میں نے جب آپ ادھر سے نکلے میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی پہنا ہے کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا جو یوت ہے وہ جانا جاتا ہے اس طرح مگر جو لیکن ان کو ملنی رہا ہے تو آپ کے ساتھ مل گیا ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ہمارے جنہوں نے جس کو اس کی ضرورت ہوگی آپ اپنا پلیس نمبر جو ہے بتا دیں جس نمبر پر یہ آرڈر لوگ کریں گے ایک بار کہ سرمیٹ ایک بار کہ سرمیٹ ڈسکریپشن میں بھی ہم نمبر جو ہے وہ ڈال دیں گے تو آپ کو ان کے ساتھ بات کر کے کیسا لگا پلیس پرومنٹ کر کے ہمیں بتائیں ایک چیز میں تھوڑا اور آپ کو سنجھا دنا چاہوں گی دیکھیں سرکار کتنی بار پلاسٹک بین کر رہی ہے پلاسٹک کوئی جلاو نہیں پردوشن ہو رہا ہے دیکھیں ہماری بینیں پلاسٹک کوئی غلط یوز نہ کر کے یہ یوز بھی کر سکتی ہے ہماری جو دادیاں نانیاں وہ کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں ہونے دیتی وہ کیا کرتے تھے یہ لفافیں بھی لاکے وہ گھر میں ان کو رکھ کے تو اس طرح کی چیزوں میں یہ یوز کیا جاتا تھا بہت سارے ڈیزائن تھے میرے پاس وہ بگ گئے ہیں مگر اگر کوئی مجھے آرڈر دے تو میں اچھے طریقے سے اس کو اور بھی موڈیفائی کر کے دے سکتی ہوں یہ جس سیمپل کے لیے ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے تو ایسے ویسٹ بھی نہیں ہوگا چیز بھی عجیسٹ ہو جائے گی پلاسٹک آج پہلے ہی کتنا مشکل ہو گیا کہ وہ کتمی نہیں ہوتا ہے ہم سے تو میں چاہوں گی میں ایک میسیج بھی آپ کے دوارہ دینا چاہوں گی میڈیا کے دوارہ کہ ہماری بہنوں کو یہ آج ایسا زمانہ ہے بیکار رہنے کا ہے ہی نہیں کچھ نہ کچھ انہیں کرنا ہی چاہیے میں آپ کے مادیم سے انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہنوں پلیز باہر نکلو لوگ مردوں کی بھروسے نہیں رہو کہ کوئی ہے گھر میں وہی کمائزت ہم سائیں گے ایسا زمانہ نہیں ہے آپ بھی اپنی طرف سے کچھ کرنے کی کوشش کرو تو کام چل جاتا ہے دو بندے کم آتے ہیں تب ہی گھر اچھے سے چل رہا ہے دنیا واد آپ کو میام کے ساتھ بات کرے کیا سا لگا پلیز کومنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا ہاں انہیں تھوڑ جی بڑھنا ایمہ بھی دوئی گالا ہوں زودا انہالو کوٹ دے انہ چکٹو دے ای اچار انہ سویٹ رہا انہالے کاملا کنچے بھی گنے بھون نمبر ہم نے ان کا دے دیا ہے اس نمبر پہ کال کیجئے اپنا آرڈر جو ہے وہ بک کروائیے اور اپنے گھر لے لیجئے پہنیے اور انہند کیجئے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار